اس کے بعد مختصر جشن بھی رہے گا اور اس کے بعد آج کے لئے طاقہ ہے تمام بھی کیا گیا جنت میں داخل داخل کا حکم ہوا تو میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک تمہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل نہ ہوگا لیکن اس میں سورہ الہم کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید ہے دس مرتبہ سورہ اپنا آیت الکرسی ہے اس کے بعد انان زرنا ہے یہ تیر چیزیں ہمیں دس دس مرتبہ انشاءاللہ پڑھنا ہے اس کا سوارا حقیقت وقت ارس کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ این غدیر نماز گورڈین سے آدھا گھنٹا پہلے اگر کوئی شخص دو رکھت نماز ادا کرتا ہے سورہ الہم دس توحید دس انان زرنا اور دس آیت الکرسی کے ساتھ اور اس کے بعد تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ادا کرتا ہے تو پروردگار اسے دس لاکھ حج دس لاکھ عمر کا سواب ادا کرتا ہے اور وہ جہاد کے جو پہمبر اکرم کے ساتھ جہاد ہوا ہو اس کا سواب پروردگار ادا کرتا ہے یعنی کیسے جنگ خائبر میں کوئی موجود آہ ہو جنگ خندق میں جنگ سفین میں یا دیگر سنتی بھی بولا ہے کائداتی یا پہمبر اکرم نے جنگیں لڑی ہیں اس کا سواب پروردگار ادا کرتا ہے جو عید غزیر یہ دو رکت نماز ادا کرتا ہے لہذا عید غزیر ہماری سب سے بڑی عید ہے اور یہاں ہر لحاظ سے ہماری عبادت کرنا ہے اس کے بعد سنت کو حید آج کے دن بڑھ کر جو حدیعہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کو اس کو بھی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور سب سے بہتنی فضیلت آج کے دن کی تسبیح پر کئی بلکہ ایت ہزار مرتبہ کی تاقید بھی ہے کہ یا علی کرتے رہے ہیں آپ تسبیح پر یا علی کی تسبیح جیسے آپ عام دنوں میں دوسری تسبیحیں پڑھتے ہیں ایسے ہی آج کے دن یا علی یا علی یا علی یا علی یا سو مخبہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا آپ آج کے دن یا علی کا ویرد کرتے رہیں اس لیے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن کائنات کا ذرہ ذرہ یا علی کر رہا تھا سب سے بڑا دن کے جس دن پر ودگانے کا علی یا اکمہ دلکن دینکو و اکمہ دلکن نعماتی آج کے دن دین مکمل ہو گیا نعمتے تمام ہو گئی اللہ ورزی ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ایک آیے کریمہ اسی میں ملتی ہے ایسے ہی لیے کہ علی یا ایسے لذیر کفر ہو آج کے دن ہمارا کافر ماجوس ہو گیا کافر ماجوس اس لیے ہوا کہ پیام احرام نے اعلان کیا کہ من تمت مولاہ فہاتا علی یا علی یا علی محمد و علی محمد لیکن ایک مقتہ ہوتے اگر پرس کر دو اس کے بارے انشاءاللہ نماز کا احتبام ہو جائے گا جو مایوسی کا ہے یہاں لفظ وہ اس کی یہ ہے کہ پیامر اکرم میں جو اشارت ہمائے تھا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اور جس کے علی مولا ہے اس کے حسین المشتبہ مولا ہے اس کے حسین ابن علی مولا ہے اس کے علی ابن الحسین مولا ہے پھر محمد باغر مولا ہے پھر جانفر صادق مولا ہے پھر موسیٰ قازم مولا ہے پھر علی نظام مولا ہے پھر محمد تقیم مولا ہے پھر علی نقیم مولا ہے پھر حسن عسکریب ہونا ہے اور پھر امام زمانہ اجران نہ ہو تعالیٰ ورحمہ اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کہا جب میرا آخری فرزن ظہور فرمائے گا وہ ساری دنیا کو عدو انصاف سے بڑھ دے گا اور قیامت کے ساتھ جا کر مل جائے گا اسی لیے ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تب تک نہیں آسکتی جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے گا ایک ہی دن کیوں نہ ہو پر وردہ اس ایک دن کو اتر طویل کرے گا کہ کئی ہزار سال کی طرح وہ ایک دن ہو جس میں امام زمانہ حکومت کریں گے ساری دنیا کو عدو انصاف سے بڑھیں گے امام حسین کے قاتلین سے انتقام لیں گے پھر سے شہزادی پر سنو کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا اور تمام جو لاسبین حق کے عمیرومنین علی بن ابی تعلیم ان سب سے انتقام لیا جائے گا بہر حد آج دو آنگا دن ہے اور بہت زیادہ دعائیں کرنا چاہیے اپنے مربھومین کے لئے دعائیں کرنا چاہیے اپنے خانوادے کے لئے دعا کرنا چاہیے اپنے وہ مریض ترمی صورت علیہ ہے اور آمار نہیں انجام دے سکتے مومنین کے ترمیان میں نہیں آسکتے ہیں ان کے لئے دعا کریں اور اس وقت کو بیماری پہنڈ ہے اس بیماری کے لئے دعا کریں کہ پروردیہ اس بیماری کا خاتمہ کرمائے آج کے دن کے ستکے میں اور یہاں جتنے حضرات بیمار ہیں ہمارے امیر مختاری زباہ صاحب اور دیگر بہت سارے مومین نادیر ہوں گے یہ ہمارے گروہ میں بہت سارے امیر ممینات بیمار ہوں گے ان سب کو بیمار قربلہ بیمار صبحہ کے صدقے میں پرودیار شفاہ کاملہ معاجلہ کا فرماؤں آخر میں ایک مطمئن سورہ الحمد کو تین مطمئن سورہ توحی کی تلات فرمادر میں جملہ امیر ممینات کی القصور نماز رہیں گے جس میں ہم لیت کریں گے کہ نماز عیدر وفیر پڑھتے ہیں نماز فرانہ کی نیت سے یہ رہی گی بہتر ہے کہ آپ کی ساتھ میں جو سودے میں پڑھ رہا ہوں وہ ساتھ میں آپ دورائیں جنہیں آئیت کرسی یاد نہیں ہے تو وہ کم سے کم سن لیں لیکن جنہیں یاد ہے وہ آشتہ دورائیں جتنا ذکر آپ دوراتے رہیں اس لیے پر یہ علی کی محفت کا تقاضی ہے کہ کوئی بھی خاموش نہ رہے اس کی نماز بھی ہے تو اس میں آپ کو بھولنا پڑے گا علی نام ہی وہ ہے کہ جہاں خاموشی اس کو پسند ہی نہیں ہے لبیر وقین ہے جس تین مولا کا اینات کے یہ بڑے دشمتیں وہ بھی بہلے تھے